آپ تو ہر روپ میں جان لیوہ ہے میری ملکہ وہ اس کے دلکش روپ کو تکتہ اس کے رخصار پر لاب رہ گیا آر تیار رہی گیا ہم شام کو رینے پر چلیں گے اور میری شہزادی کا بھی حیال رکھے گا وہ کی پیشانی پر لاب رکھتا اس کے پیر کو انگلی سے میرس کا تمہوبت امیز لحجم بولا تھا سلطان اگر بب بیٹا ہوا تو وہ گبرائے تھے کہ کہتے ہوئے بھی کیونکہ سلطان روحہ وقت بیٹی بیٹی کی رٹ لگائے رکھتا تھا تو ہم پھر سے ٹرائی کر لیں گے وہ اس کی نیلی کانسی آنگو پا منہ لمس چھوٹا شریع اندار میں بولا تھا وہ صرف ہوتے اس کے سینے پر مکے جار گئے ہاں دیکھ لو میرا بچا آر وکی مام آپ کے دائل پر کتنا ظلم کرتی ہیں وہ مسنوی بیچارگی سے بولتا شکار کر رہا تھا ہرم نے ایک مکہ اور اس کے سینے پر جڑتے اس کے پالے سے اٹھتے جاگ بھاگنے کی کہ سلطان روح کا کہہ کابس آتا تھا میری ملکہ کہاں جا رہی ہیں اپنے سلطان کو بے قرار کر کے جہاں تو آئیے مجھے دس کو نکال کر دے گا وہ بیٹ سے اٹھتا مسکاتے لحظے میں بولا تھا ہو جائیے پہلے ہی دیکھ کر دی آپ نے دوازے سے جانگتی ہوئی بولی سلطان اسے دیکھتا اس سے پہلے کے اس تک پہنچا وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئے جس پر وہ اطلانہ اندال میں مسکاتا واشوں میں گز گیا حال وہ ڈریسنگ کیابل کے سامنے کھڑے وہ غائب دماغی سے ہن کو دیکھی تھی جب بیچے سے کسی نے انہیں اپنے حسار میں لیا تھا وہ ایک دم سے سہمی تھی جسے سلطان روح نے اچھے سمحصے کیا تھا کیا ہوا ہرم میری ملکہ میں ہوں وہ انہیں تھام کر وہ انسام نکتے نرمی سے بولے تھے جس پر وہ سلطان کو دیکھتے ہیں وہ آنکھیں نامگارگی وہ تر پٹر اپنے ملکہ کی کھان سے نیدی آنکھوں میں آنسو دیکھ سلطان سسکی کی معنی لبو سے ازاد ہوا تھا جی سلطان کے ملکہ وہ ان کی کمر میں بازو حلقتیں ان کے ہاتھ کی پوش پالا بکتے محبت اور الفر سے ہی مطنگوش ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت وہ ان کے سینے پر اپنا سلطان سینے پر پناہ لیتی بہت ہف زیادہ نظار ہی تھی درکنے بڑی تہاں سے کپ کپار ہی تھی ایسا کیوں میرے جانب آپ اپنے سلطان کے وجود کی میں بھی ہف زیادہ ہے ان کی پیشانے پر لب رکھے برجستگی سے گویا ہوئے تھے مجھے اب ہیچر نہیں کرنا سلطان بہت نردحال ہو گئی ہے آپ کی ملکہ آپ کی بارہ سال کی دوری پر میں کبھی کہنے نہیں سکے سلطان اور آپ میرے سب کچھ ہے مجھے کہنا ہی نہیں آیا وہ اس کی وجہ اچھے ہی اپنے ہاتھوں میں بڑھتے قرب سے بولی تھی سلطان کی نظر سے بے کٹاری سے ان کی ہر نقوش کو حفظ کیا تھا مجھے آپ سے کہنا ہے سلطان صاحب کو جو میں تھائیس سال نہ کہہ سکی کیا آپ کی ملکہ آپ سے مہت محبت کرتی سلطان بہت جاتا وہ اس کی تھوڑی پر اپنے لب رکھتی سلطان لوگ کو تو اپنی دنیا رکھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی کتنا انتظار کے تھا انہوں نے اپنی ملکہ کے مجھ سے یہ الفاظ سننے کے لئے ایک عمر ترپے تھے وہ ایک لفظ محبت کا سننے کو ہر پل ہر گھر انتظار کیا انہوں نے اپنی ملکہ کے مجھ سے قرار سننے کو تب سے جب آپ کو پلائر میں اپنے لئے ترپا دیکھا تھا آپ کی وہ دیوانگی حرم بحشت زدہ ضرور کرتی تھی بھر وہ اس دیوانگی کے لئے حرم عدوری ہے آپ کی محبت آپ کا عشق تو امرت بن کمیر رکو میں دورنے لگا تھا وہ اوپر کو تھی ان کی پیشانی پر لابرکتی اپنے لبسوں سے اپنے لبس سے ہر طرح سے آج اظہار کرنا چاہتی تھی انہیں انہیں چاہتی تھی آج ان کے سلطان کے دل میں کوئی تشنگی بچے سلطان کے تو اپنے عدد کی ہر چیز ہوا کے ساتھ ہی حالہ محسوس اوڑی فضائوں کو موطل قدی فضائیں سلطان کے دل کو آج مصرور کر رہی تھی اسے لگت جیسے اس نے پائے تو آج تھا اپنی ملکہ کو اگر یہاں تھا تو بھی وہ صدا اسی ہواں کی ذہر سے رہنا چاہتا تھا پہلی محبت ہوئی پھر آپ کے حجر نے تو آپ کی ملکہ کو اپنے سلطان کے عشق میں پور پوروشن کر دیا اس عشق نے مجھے طاقت دی اس عشق نے مجھے طاقت دی کہ کبھی وہ اقلیس انسان مجھے زیر نہ کار سکا نہ پا سکا حالت کہ اس کو میرے لئے دردی میں بھی مرہم بن جاتا تھا سلطان جب مجھے تکلیف دیتا تو مجھے اس کے دیئے سہم محسوس ہی نہیں ہوتے تھے مجھے تو ہر صبح صاحب ہی نزی آتے تھے ان کے ڈکسال باری باری اللہ برکتے نام آنکو سے مسکرائی تھی میرے زندگی کل احساس آئے آپ میرے ملکہ آپ کی حرزیت کے بلدہ وہ شخص چکائے گا وہ ان کی کنپٹی پر لبڑکتے شدت اور جنوری سے بولے تھے نہیں مجھے کوئی بلانے چاہے سلطان مجھے آپ جائے اور ہماری زندگی وہ ساری خوشیاں جو ہم محسوس نہیں کر پائے جب کسی کو نہیں کھونا سلطان مرنائیس بار سچ میں مرچائے گی وہ سہمی سے ان کے شرق کے کارل کمیٹری میں بولتے بولی تھی دیکھیں جیسے آپ چاہیں کہ بہت صحیح ہوگا میرے ملکہ سلطان کا دل قربانہ اپنی ملکہ پڑ وہیں نہیں مجھے تکلیف ہوتی وہ نہیں چاہ دیتے وہ سوچ سوچ کا مزید ہوت کو تکلیف دے محبت اور الفت سے بولتے وہ ان نے خود میں سمیت گئے وہ ان کی قدر چلہ چھپائیں انہیں پرلمس کی گئے ہیں کیا آپ بھی جان نہیں پائیں کیا کار ہوں وہ بھی باقی سے بہت سے ان کی بیوٹی بہت داند کار گئے تو وہ سیسکی تھی سلطان وہ ان کی سیم آہاں تھکتے ہم نے اسے بات سکنے کی کوشش کرنے لگے پر وہ مزید بیلدگام ہوتے چاپ چپنا لمس ہوتے جنونیت و دیوانگی پر ادھرے تھے خرم کا دل برتوحہ سے لرزنے لگا تھا بودھا بیوٹی جیسے کسی بڑھتی میں سلوکنے لگا تھا آپ نے آنچ اپنے سلطان کے وجود میں نئے روحوں کی میر ملکہ اور یہ روح آنچ اپنی ملکہ کے حیلم سے ملاقات چاہتی ہے ان کے سیابالوں میں انہوں نے علیہ مدھوشی سے بولتے جھکتے ان کے سانسوں کو رکھتے اپنے سانسوں سینے میں پرونے لگے وہ بہت زیادہ آنکھیں بیوٹی ان کی گردہ میں واہر ڈال گئے زیادہ پر مزید انہیں خود میں بیندے ان کے وجود کو زمین سے اوپر اٹھا دے اپنے مقابل کر گئے وقت کے بیرہم طوفانوں نے انہیں جدہ ضرور کیا تھا پر وہ عشق کے پرست آج بھی بیسے جیسے وقت کی گرد انہیں چھوک کرنا گزری ہو انہیں سامت کر دیا محبت کبھی دیمک زیادہ نہیں ہوتی نہیں اس کو کوئی رب تو ہوتا ہے وہ تو بے رب تو ہوتا ہے نہیں دیوانگی کو گرد لپیٹی پھرنا اسے کوئی مٹا سکتا ہے بلکہ یہ تو وقت سے ساتھ ساتھ آتش بن دی جاتی ہے وہ کب سے جاگا ہوا تھا نزے بس اپنی مرمر بٹے کیوں تھی میر جان میر جنون اب تو بازشاہ کے سانس ہے اس کے پیشانے پال لب رکھتا اس کی خوبصورت چیر اپنی آنکھوں میں بسانے لگا ہم جانتی ہیں مجھے موز سے ڈار نہیں لگا مجھے آپ کی جزائی سے ڈار لگ رہا تھا جانتا ہوں بہت محمد کتی ہیں اپنے سار پیشاہ سے اور یہ بھی جانتا ہوں اگر مجھے کچھ وہ جو اس پر جھکا ابھی بول لیا تھا ایک دام سے اپنے بہت غلط بات ہے کسی باتیں سننا مرمیڈ اس کے ہاتھ پر وہیں پکر کے لب رکھتے سرگوش میں بولا تھا اور یہ جو آپ اپنی گندے سے زبان کے لقام نہیں لگا تھے اس کا کیا حبر تھا جو آپ کوئی واحد بات اپنی زبان سے نکالی اپنے ہاتھوں سے جان نکال لوں گی میں آپ کی وہ اس کی سندھے پر چھٹکیاں کرتی داند پیشتے درشتی سے بولی تھی بازر شاہ کی آنکوں میں سرور اترنے لگا تھا یہ جان تو آپ ہی کہنا میرے جنون جب چاہے نکالے بندہ اوف بھی نہیں کرے گا وہ اس کی سماعت میں سے گوشی کہتے اس کان کے قریب اپنے لاب رکھتا جنونیت بڑا لنپس چھوڑنے لگا وہ جی جان سے لڑی تھی اس کے دہکتے لنپس اور وہ اس کے کندے پر اپنے ناہنگار گئی شاہ پلیس باز کر ہمیں باہر جانا ہے اب کچھ دیر پہلے وہ نمال بار کا سوتے اور اب بازر شاہ کے اندر پھر سے وہ شدت پرسند جنونی کیرہ جاکنے لگا تھا باہر کیوں جانا ہے آپ کو جب میں یہاں ہوں آپ کے پاس تو پھر کس لیے جانا ہے باہر اس کے بالو کو موٹی میں بڑھتا اس کے چرح اپنے سامنے کہتا شدت پرسند اس سے بولا تھا آہ شامی جی درد ہو رہا وہ سسکی تھی بازر شاہ جگتا اس کے سسکی کو اپنے اندر سمو گیا وہ آنکہ امیتی بیساہ تھا اس کے کمر میں بازو حال کرتا اس کے پوچھ پرنہ ہنگار گی دل میں جیسے وہ چال سا برپا ہوا تھا وہ پوری شدت سے اس کی سانسوں کے میں خود میں جذب کرتا اس کے کمر میں بازو حال کرتا ایک ہاتھ بازو میں چلا تے اپنے تشنگی کو سرار کرنے کی تقدوں میں اس نازک سے جان کو مشکل میں ڈال رہا تھا وہ اس کی گلر میں بیبسی سے پڑی چوریا تھی جو اس باز کشکنج میں فسی اس کے سکون کا سامان تھی سانس بکھنے لگی تھی سینے مہودی جانل پر آنسو دور کا کن بٹیو میں جذب ہوئے تھے وہ غافر بلکل نہ تھا تبھی اپنے سانسوں کتا کتا اس میں انڈیلتا مقابر شہر ہٹا تھے وہاں اپنا پورتہ بشلام چھوڑنے لگا وہ جو پہلے سمبل ہی نہ تھی زلزل کے ذات میں ہوئی تھی وہ بہت نمی جو مال باکرم اس اب نے لبو کی جنبش میں ہر درکن کو سموتہ سے مارے بارتل لائے تھا سا بریز وہ بین آب کی مچھلی کی مانتر پی تھی وہ ہر بار اس پر ضرم ڈالتر سے بس نہیں کر سکتا تھا دل بریتہ سے لڑس رہا تھا نازخ سا دل کپ کپا تھا پر سیندور بہرانی کو مچھل اٹھا تھا نو آئی کانٹ وہ شدہ دیوانگی سے وہ تو آب برپور شدہ تھوڑا تھا ماہیٹ جو اس کی پر پر مکمارتی غصے سے نم آواز میں گولی تھی باز اچھا کیا آنکھ میں سرحی ہوتی تھی سی یو لاب می وہ جنونی اندھار میں بولتا اس کی جان سکھانے سکھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑا تھا آب برپور شدہ آئی کھٹ جو وہ روندی آواز میں وہ جو اس کے بال مٹھے میں بڑھ گئے وہ شدہ دیوانگی سے اس کی درکنوں پر دانت گار گیا وہ بڑتا ہنسی سکھنے لگی تھی سی یو لاب می مائی مرمی اس کا جہر اپنے سامنے کہتا اس کے بلائی لاب کون گھٹھے کی مزے سے دباتے مدھوشی سے بولا تھا آئی لابیو با مشرور اس کی جنونی سے سہمتی لرسی آواز میں بولی تھی بازشاہ کی آنکھوں میں ہمار کی سریاں کہتی ہوتی سی اگر میرے جنون اس کی تھوڑی پر لاب رکھتا گویا ہوا آئی لابیو شاہ وہ اپنے لرسی مزگان کو صرف پڑھتے آرزو پگڑھا مدم آواز میں بولی تھی مجھے پھر سنننا ہے اس کی کان کے لوگ اپنے لبوں میں دباتے فیٹ سے سننے کا مطمئنی تھا آئی لابیو جانے لمس اس کے دل کے مقام پالا برکتے اس کے اندر اور تیتشنے کے طوفانوں کو روغنے کی ادنا سی کوشش کی تھی بازشاہ ناکھے میں تو اس کے پھولو سے لمس اپنے دل تک ادھر تم حسوس کی میرا عشقہ ہے آپ ساہل میرے دل ہیں آپ میرے دل کا سکون آئی لابیو آئی ریلی لابیو شاہ وہ محبت اور علفہ سے ساہ گوش میں بولتی بازشاہ کے تکتے دل پجا سے تھندی میٹھی بھوار برس آگئی وہ دونوں روم سے بہنے کے لئے تھا لمس امائی لچائے سے اس کے ساتھ چلتی باہر آ رہی تھی تب ہی حال سے ہستنے اور کہہ کو کہ واضح آنے لگی وہ چلتے ہاں میں جہاں ہیزر سوپر بار ہر نم کے پہلوں میں چلتے بارٹی جو باقی ساہ بالم لوگ کو مبارک بار دیتے ہیں مسکوہ رہے تھے اوہی بازی بیر جگر مبارکہ مبارکہ تو چاچ اور مامو ایک ساہ بننے والا ہے ریال میں کوئی سے دیکھتے ہیں لیپرڈ کا ہوشی سے بولتا جو موٹھا تھا کہ سچ میں وہ مسکوہ تھا حضر کو دیکھتا اس کے جانے بارا تھا جو اپنے بائی کو اسلامہ دیکھتی اسے لپتی تھی بھئیو آپ آپ ٹھیک ہوگے ہوشی سے آنکھیں نام کرتی مسکوہ رہتے بولی تھی ہاں میرے گوڑیا میں ٹھیک میں بچا میں مامو بننے والا میں بہت ہوش ہوں اس کی پیچانی پر بار بار بسہ دیتا مسروریت سے بولا تھا عالم لوگ نے مسکوہ رہتے اپنے یار اپنے بازی کو دیکھا تھا جو اپنے پیدو پر کھڑا تھا بازی چاہ کے نظر عالم لوگ کی جانم اٹھی تھی جو سیکھ کی جانم دیکھ رہا تھا بازی چاہ نے اپنا ہاتھ پھلایا تھا جس پر اس کے جانم بڑا تھا بازی چاہ نے ایک بازو میں اس لئے وہ دوسرے بازو میں عالم کے گد باندھتے دونوں کو خود میں بینچا میں نہیں چاہتا تھا اٹھتے ہی تم لوگوں جتنے ملے ہوش و بری سنا ہوگے اس کے آنکھیں نام ہوئی تھی کاش اس کے ڈیڑ مام زندہ ہوتے تو وہ کتنا ہوش ہوتے ارے مجھے بھی تو کوئی مبارک بات دیتے یار میں نے بھی تو میدان مارا ہے اریان ملک نے بڑے دکھیں دال میں تو حیدیتی ستانے ستاکہ شانے میں چہرہ چھپایا تھا بازی شانے ہلانگی سے دیکھا تھا جیسے جگین کرنا چاہے کہ کیا یہ سچ ہے بس نے تو سمجھا عالم ہزل کے بیبی کے بھائی میں بات ہو رہی ہے اور ہے ایسے آپ پھر سے ایک پیار سی ڈال کے بھائی بھی بننے والے ہیں بازل بچے سلطان روہ نے اریان ملک کو چھپا لگا دے ایک قربان بوڑا تھا پر آہیسہ آہیسہ تھوڑا سا یاد آیا تھا جب وہ کومی میں تھا تو لمس میں بتا تھا کہ اس کا بھائی یا بہن آنے والا حرم خود بھی صرف ہوئی تھی نہیں بازی ہمارا بھائی آنے والا ہے پیارا ساہ پرنس عالم روہ نے فورنس سے ٹانگ اڑائی تھی سلطان سے ہنہا نزل سے تکا تھا ہاں پر دا جانا کہ تم نے اپنی لمبی سی ٹانگ میرے اور میری پرنسز کے بیچ اڑائی وہ دانس پیچھتے دشت سے اسے بولے تھے اچھا تو کیا ہوگا پھر میں تو رواؤں گا وہ بھی میردان میں آیا تھا میں تمہاری ٹانگ کارکت مہاری کلے میں ڈال دوں گا وہ کل ہوتے گزی سے بولے تھے مونہ چیاریس کا باول لیے سکون سا حالم کے پاس بیٹے ان کے گندر پر ساتھ آگی ایک انہیں کھلاتی دوسرا ہوتا دکھانے لگی تھی ساتھ ساتھ ان کی نوک چونگ انجوائے کرنے لگی ایک نظر بازر شاہ پر ڈالتی وہ نظریں ایدھر اوڑے در رہنے لگے پر وہ کہیں نظر نہیں آئے تھا لنس بے سہتہ کھل کھلاتی جس سے پر سب نے اس کی جانب دیکھا تھا بازر شاہ کی آنکھیں لوگ دینے لگی تھی جو اس وقت ڈارک پرونس سکورٹ پر وائیڈر سی پہنے اس گاو پہنے بے حد پیاری لگی تھی سلطان ڈال ڈالگر پرنس آ گیا تو آپ اسے مجھے دے دیجئے گا وہ مسکوہ قبولی حرم نے اس پیاری سی گوڑیا کی مسکوہت سلطان کا اتارت جو مسکوانہ بھول گئی تھی وہ تو ٹھیک ہے بھائی اس کے لئے ایک شورٹ ہے حرم اس کی جانب آتی اسے شاند سلطان میں بولی تھی اچھا تو وہ کیا وہ متجسس ہوئی تھی ایک پیاری سی پرنس لاکر جو میرے پرنس کو قابو کر سکے وہ مسکوانہ تلہ جو میں بولتی علم سے بہیم کے توتے کبوت اوڑا گے سب کی کہکیبیں ساعتا تھے وہ سب تا پہنچتے حرم کے شانے پر چھتا چھپا گی بازر چاکی شپا بڑپور مسکوانہ بڑی تھی اس کی جانب آتا بنا کسی بباکی اس کی کم میں بباز حال قطب نے سینے سے لگا گیا سب کے سامنے اس کی بباکی پر اس کی سینے میں چھپتی خود کو سب کی مانی ہیز نظر سے بچانے کی بہت بہت مبارک آلم بیٹا آپ کو بشیر احمد نے خوش دلی سے کہا تھا آلم رہو نے انہی گلے سے لگایا تھا تب ہی ان کے نظر سیدھا پڑی تھی جو آنکھوں میں جمعہ کے لئے بشیر احمد کی جانب دیکھ رہی تھی علم لوگ کو خوش گواہ حیرت نے گیرہ تھا وہ ایک مل میں فیصلے پہ پہنچا تھا شکریہ احمد چچا آپ کو بھی مبارک کو آپ دادا بھی بڑے بابا بھی بننے والے ہیں وہ شوخ اللہ جمعہ قدر صاحب کو مسکوانے پر مجبور کر گیا ریان بیٹا آپ کو بھی بہت مبارک کو ریان کو بھی خود میں بیندیں مسکوان کا بولے تھے اندرے نظر سیدھا کی نظر سٹکرائی تھی وہ اسی اسی تیزی سے نظر چراؤ گئے سیدھا کے دل میں انہی سے چوبتی یہ شرح سیدنا روکھا کیوں تھا زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کے لئے درکتا تھا ارزی کی کنج آدھائی اروجبہ تھی عالموں کے علاوہ کسی اور کے نظر میں بھی یہ مر جلائے تھا جو نے اچھے سے آبرو کر رہا رہا تھا مبارک کو میری پیار جے گریہ بازر چانے ستائے کے ساتھ با خاتک نے شفق سے کہا تھا وہ حیال سے ساتھ چکا کہ پھر اپنی جیب سے نوٹ نکال دے اس پار سے مبارک کا مائی کو کسی گریب کو دینے کو کہا تھا مجھے آپ سب کو کچھ پتا ہیں سلطانوں نے سب کو اپنی جانب میں توجہ کرتے کو کہا تھا مائیمہ میری پرنسس چاہئے سلطان نے محبت سے اپنی جانب بلائے تھا زباہ وہ مسکاتی ان کے جانب بڑی تھی انہیں نے محبت اور شبکے سے اسے اپنی ساتھ لگایا تھا میں چاہتا ہوں ہماری پرنسس کے شادی ہونے چاہئے میں نے اپنی بیڑی کے لئے آیان کو پسند کیا اگر کسی کو اعتراض ہے تو ابھی بتا سکتا ہے مائیمہ بچے آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے تو بتا دے وہ ایک دم سے ان کی جانب شاہ کی نظر سے دکھنے کی اسے یہ نہیں آیا تھا ساہ بیتہ حاشہ ہونے تھے اگر آیان ملک یہاں ہوتا تو شاید ہونے چیز سے باغل ہوتا تھا پر وہ کسی کام کے سلسل سے شہر جبار گیا ہوا تھا بولو میرا بچہ کوئی اعتراض سنے اپنی ڈائر کے پاسے سے حرم بھی اس کی جانب آتی درابت کرنے لگے اور صرف ہونے لگی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے آیان ملک کے نام پر ہایا کیوں آ رہی تھی جیسے آپ چاہیں وہ کب کب آتی عوامی بولتی حرم کے گلے لگے تھی سب سے تعلیہ بجاتے خوشکرزار کے تعلیان ملک نے ہوتنگے تھے اچھا ابھی ایک اور بات بھی ہے وہ شاید مزید بام پھولنے کے مور میں تھے سلطان ڈائر آپ بتا بھی دے یار اتنے سسمنٹس کیوں پھلا رہے ہیں ریان ملک نے بھی چینی سے کہا تھا جس بس اب مسکواتے بازرچان اس کی قدم میں بازرور ڈال دے دباؤں ڈالہ سجد پر چلائے تھا میں نے فیسا کی کہ ستہ بہن اور میری پیالے بھائی بشیر احمد کو کہ بندر میں باندھیا جائے یہ سجد میں بام تھا جو سجدہ بشیر احمد دون دو پر گیدا تھا بشیر احمد سجدہ نے بیوک سلطان راہ کو اٹھ پی ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا بشیر احمد نے حضید دیدی سجدہ سے نظری پھیلی تھی سجدہ کے دل میں انیسے چوبے تھی یہ بے مہرشہ سجد کا کبھی نہیں ہو سکتا تھا اگلے پل مو پا ہاتھ اکتے اپنے سجد کی دباتے وہاں سے باگتے نکل گئی تھی بشیر احمد نے لبیدے سار جگا تھا دل جو ایک پل کو ہوش فہم ہوا تھا اگلی پل سجدہ کی آنگوں میں نمی دیکھ روند ڈالا تھا بلو اس کی قسم اتنی اشید کیسے ہو سکتے تھے کہ چاند اس کا نصیب بن جاتا سب سجدہ کے ڈریکشن پر داست ہوئے تھے سوائے آلم راہ اور سلطان راہ کے ہاں بشیر احمد تمہیں تو کوئی اجاز ہی نا وہاں بھی پورسکون اندار میں اس سے درابت کر رہے تھے وہ جو مایوسی میں گر گیا تھا ہیرانی سے سلطان راہ کے جانب دیکھیں لگا بائی ہو تم میرے بشیر تو کیسے نہ اپنے جگر کے دل کا حال جان لیتا وہ سے حسنے بینتے سرگوش میں ان کی سماعت میں بولا تھا بشیر احمد انداماکو سے مسکتے ہیں ان کے گیت اپنا ہزار کا ساتھ شکریہ سرکار وہ مادم آواز میں بولتا تھا آواز میں لرزے چھے حبردار جو احمد سرکار کا اپنی بہن نہیں دوں گا تمہیں صدر جو صدر جو بائی ہو تم میرے جگر میرے ہمراس میں ساتھی ہو تم وہ مسکتے ہیں ان اپنے سامنے کرتے بولے تھے لیکن آپ کی بہن کو میں پسان نہیں اداس ہوا تھا یہ بات تم مجھ بات چھوڑ دو مسکتے ہیں مسکتے ہیں شادی کے دیان شروع کی جائے آن سے دس دن بعد پورے دوم دام سے میری بیٹی اور میری بہن کی شادی ہوگی وہ مسکتے ہیں مسکتے ہیں مسکتے ہیں ہر طرح ہشی کے لہر اٹھی ماضی پانچ سال بعد ان پانچ سال میں بہت کچھ بدل چکا تھا سلطان راو کو خدا نے ایک خوبصر سے کان سے سرمی آنکھوں والے بیٹے سے نوازت تھا جس کا نام حرم نے جان سلطان رکھا تھا پر سلطان راو کو یہ منظر یہ منظور نہ تھا کہ اس کی ملک اپنے بیٹی کو بھی جان کہے جس بات دونوں کی کافی بحث ہوئی تھی سلطان راو رکھا پر حرم نہیں مانی تھی جس پر ساردہ بیگمی تانگا دے اسے پیارے سے پرنس کو جان عالم کا نام دے دیا پر حرم کو یہ بھی منظور نہیں حرکا سلطان راو کب رکھا اپنی ملکہ کو نراز گتا پیار مانتے اپنی پرنس کا نام جانے سلطان ہی رکھنا پڑا وہ بہت ہنچ سے اپنے بیٹی کو پاکر سے جیسے دنیا کی ساری خوشیاں مل گئی تھی پر خوشیاں کسی کا مکمل کام مل پاتے ہیں جان کے دو سال کے ہوتے سالہ بیگم ہموشی سے اس دنیا سے رخصت ہوتے حال کے حقیقی سے جاملی حرم کا بہت برا حال ہوا تھا سلطان رہو نے بہت مشکل سے سمحالا تھا اسے سلطان پلیز چھوڑیے نا میری پرنس کو بھوک لگی ہوگی حرم روحان سے ہوتی وہ کب سے اس کی گرفت سے ازادی پانے کو مضاہمت کری تھی وہ مضاہمت تو سورہ تب اس کی مضبوط سے مضبوط اتا ہوتی گرفت پر وہ سامجھے چکی تھی کہ جناب جا گئے اور اسے جان بوچ کا نہیں چھوڑا بلکل بھی نہیں ہموشی سے پڑی دھو آج سنڈے ہیں سیما اسے دیکھ لے گی وہ اس کی گھرے میں چھوڑا چھوڑا اس ساتھی سبوترز کی بیوڈی بون کو اپنے لمس سے مہکانے لگا تھا جی جائن سے لڑے تھی اس کے رہے لمس پر جو بلغام ہوتا اس پر جھوکا تھا سلطان پلیز مجھے اپنی بیٹی کو دیکھنا ہے وہ آب بھرو دینے کو تھی وہ جو اس کی مہک کو خود میں بیتے مطہوچ ساتھ تھا اس کے لڑسی اما پا پا اس کے جانب دیکھنے لگا یہ زیادتی ہے جی جائن ملکہ جب سے تمہارا وہ چیہت آئے تم ہمیشہ مجھ سے بھاگتی ہو وہ شیخ پا کے لئے نظر اس کے جانب دیکھتے بولتا اللہ بینج کا سلطان ساری اپنے دل کا کیا کرتا جو اپنی ملکہ کے معاملے میں بہت کم زور تھا اسے نہیں برداشت ہوتا تھا کہ وہ اسے سے زیادہ کسی اور کبھی اہمیت دے گزرتے سال میں اس کی تشنگی خرم کولے کا مزید بڑھ گئے تھی وہ مزید جنونی ہو گیا تھا اب تو ایک عجیب سا ہوف کھانے لگا تھا اسے کہ کہیں اس کی ملکہ اس سے دوڑ نہ ہو جائے اور اس کی وجہ ایک خواب تھا جس میں وہ اکسہ حرم کو ایک کھائے میں گرتا دیکھتا تھا میرے ملکہ میرے عشق میرے چاند مجھے سمجھئے میں نہیں برداشت کر باتا آپ کے قریب کسی کو بھی وہ اب بھی اپنی بات پر آڑا ہوا تھا حرم نے شاہ کی نظر سے اس کی چائم دے تھا وہ کوئی نہیں ہے سلطان وہ ہمارے وجود کا حصہ ہے آپ کا بیٹھا پلیز اسے ہمارے ساتھ سونے دیا کر وہ ملت کرتے ہوئے بولی تھی ٹھیک ہے پر میری ایک جات اب ہمارے درمیان نہیں سوئے گا وہ میرے ساتھ سوئے گا ایک نمر کا بدماش میٹھا ہے آپ کا مجھے جو رہا تھا ہے وہ اپنی شرح رکھتا ہے آہ میں دانت بھی سے بولا تھا حبر تار سلطان جو آپ نے میرے بیٹی کے بارے میں کچھ کہا تھا اس کے سینے پر مکہ جرتی بولتے سلطان نے متبسم نزو سے نازل کے بڑے کو دیکھا جو آج بھی ویسے ہی دان پانچ تھی گوڈ مارنگ میم وہ دونوں خود میں ہی مگر تھے چھوٹی سی مگر سنجیدہ سی آواز ان کی سماس سے ٹکڑائی تھی سلطان ایک جٹے میں ہرم اپنی گریب سے ازادی دیتا بات سے کچھ فاسے پر کڑے اس آفت کے پر کالا کو دیکھنے لگا ہرم بڑے تاہر سے بخلائی تھی ہیلو ڈیل وہ سی سنجیدگی سے سلطان کے حیران چہرے کو دیکھتے بولا تھا ہیلو کے بچے اندر کیسے تم وہاں کے چھوٹے کر تھے اسے دیر فورٹی آفت کو دیکھتے دیفت کر رہا تھا جو اس وقت پلیک ہائی نیٹ پہنے جس پر وائل چھوٹی سی جا کر پہنے سیاہ ساتھ سیاہ ہی جینز پہنے سیاہ گنے والے کو پیشانے پر بکھڑے گریس روز پیلت انگر لے اتنا پیار لگ رہا تھا ایک پل کے لئے سلطان گرل گیا وہ اسے خود میں بیچے اسے بے انتہا پیار کر بیشا اسے اپنی جان سے زیادہ پیار تھا پر وہ کم ہی جیتاتا تھا بیٹی کی حرکت پڑھ جا کے سلطان رودان پیستے حرم کی جانب دیکھے لگا جیسے کہتا دیکھ لو اپنی بیٹی کی حرکتیں حرم کسیانی سے ہوئی تھی سلطان اور جان کی گھوڑی سے نواز آواز میں گز گیا تھا جان میں بچہ سنی مشکل ستمہ دار تمہیں اپنے روم سلانے کے لئے مانے ہیں اسے اپنی گھوڑ میں بتھانا ناشتہ کروارے تھی اور ساتھ ساتھ سمجھا بھی تھی بڑھ مام انہیں پرامیس کیا تھا کہ وہ سنڈے کو میرے ساتھ پوٹبال کھلیں گے میں تو انہیں جلی اٹھانا چاہتے تک کیونکہ وہ ہر بار بار بل جاتے ہیں کیونکہ بچے دور ہٹ میرے بیوی سے زیادہ چھپ کرنے کی ضرور نہیں اسے ایک خاص اٹھا کر زمین پر پٹکن کے انہام کھڑا گھر گھر سے بولا تھا سلطان لوگ شکایت کی تھی سلطان حبر جو آپ نے میرے بیٹی کو کچھ کہا تو اسے واپس اپنے پرابس دم بکار دیا وسط گھوٹا سے یاد لاتے گویا ہوا میں نے اپنا پرابس دم نہیں کیا اب شام ہنے میں کافی وقت تم کان کھل چان کے بچے میرے ملکہ سے دور ہا کرو یا معصوم بنت میرے ملکہ سے میرے حصے کا پیر بٹو نہ باندھ کرو ورنہ الٹا لٹکا دوں گا اسے دم کی امیس لہجے میں بولا تھا میں جان کا بچہ نہیں ہوں میں تو سلطان اور ان کی ملکہ کا بچہ ہوں وہ آنکھ پر بٹاتے بڑی ملسوم سے بولا تھا اتنے ملسوم نہیں تو بننے کی کوشش بھی مات کرو اسے گوٹے پر بولا ہلا گی باپ بیٹی کی جپٹ جپٹ میں وہ بیچاری ہمیشہ آفاز جاتی تھی حال جان معالم کے حساب بیٹی شہر کے بٹنوں سے پکار گی جو موبائل پر ضرور میرے سکھ جان کی پکار موبائل سے اپنا دھیان ہٹھا تو اس کی جان مت وجہ ہو جی جان کی جان بی بی کو وہ بہت چھوڑا سا ہوگا نا اور بہت رو گا میں کی سے چھوپ کر رو گی وہ معصومی سبھلت سے ابھی سے فکر ہونے لگی تھی جان جہا میں ہوں نا اپنے اس بی بی کو سمالنے کے لئے اس کے گال نار تیز کا مدھوش سبھل تھا ہی سانسوں میں توفان اٹھا ہمیں محسوس ہوا تو اس بی کو سمالنے کے لئے بھی اس کی بی پہ ہاتھ دکھتے اس سے سلاح نکال گے وہ پڑی کمر کے ہم مور پال پڑ ریوز منا تھا اپنے اپنے مجھل برگار یا تچان مبین آب کی مچھل کی معنی ترپی تھی سہر اس کے پکار پر مزید برشیدت ہوتا جنونی انداز میں اپنی شدیو کے نشان چھوڑتا اسے مانے پر دل تھا محمود نزیس اس جان بابنی تھی اس کے چٹ کس کھاتا دل کے مقاب اپنے دہک سے نمز کی نمی بکھتا اس نازک سی پڑی کو بکھین لگ تھا جو بے بس اس کے باہوں میں کوئی مومی مجسمہ ہی تو تھی جس کے دیش شیم سے آلم رو اپنے دل کو محسوس کرتا تھا میری ہی تو ہے میری دل بجان پھر کیوں اتنا ڈرتی ہے کہ آپ کو یہ اچھا نہیں رکھتا وہ اس کی بہت سنالی آنگو پر لاب رکھتا مدل سرگوش میں درابط کر رہا تھا وطلب اٹھتے اس کی اس آرائی پر نہیں جان آپ ایسا کیوں کہ میرا دل ہے میری پاکیزہ محبت میرے محبت میرے دل کا سکون وطلب کا کہہ تھی محبت اور وال فردگی سبول آنگوں میں جنر لئے اس محبت کی دیوی کو دکھت دن رات پرستش کرتے تب بھی وہ دشنا ہی رہا تھا تھا لفظ اظہار باب کی جان جلل کو پور سکون کرنے مندوبانہ سنگوش میں بولا تھا حضر جی جان سے لرزی سے اس کے فرماش پار یہ اچھی بات وہ اپنے حج کو بڑھے لبو کو زبان سے تار کرتے باموش بولی اس کی حال پر آلم لوگ کیا سرور اتنا تا محبت کرنا مولی بات تو نہیں جان گی جانا وہ اس کی محبت موسیقا 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 موسیقا